اب تائے ہو چکا ہے کہ ایران اسرائیل پر ڈائریکٹ اٹیک ضرور کرے گا دعوے تو یہ بھی کیے جارہے کہ ایران کے سپریم لیڈر خامنے نے یدھ کا اعلان کر دیا جس کے بعد سے ایران تین دیشوں کے ساتھ مل کر اسرائیل پر ایک بہت بڑا حملہ کرنے کی تیاری میں ہے ایران کا آدیش اسرائیل پر سیدھا حملہ اس وقت پورا ایران اسرائیل سے بھیشن حملہ لینے کے لیے تڑپ رہا ہے اس وقت پورا ایران ہماس چیف اسمائل ہانیا کے حتیہ سے باکھلایا ہوا ہے کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اسرائیل نے ایران کی راجدھانی تہران میں ہانیا کو بے حد سرکشت امارت میں کیسے مار دیا پچاس سال میں ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر علی خامنے نے اسرائیل پر بھیشن حملہ کرنے کا آدیش دے دیا ہے زمین میں ہانیا کا تھا بھوٹ ارب میں وشید ہماس پولٹیکل ونگ کے چیف اسمائل ہانیا کے حتیہ کا بدلہ لینے کے لیے ایران اتاولہ ہے اب ایران کے سپریم لیڈر نے آئی آر جی سی اور ایران آرمی کو آرڈر دیا ہے کہ وہ بدلے کی تیاری کریں نیو یورک ٹائمز کے مطابق ایران کے سپریم لیڈر علی خامنے نے اسرائیل پر سیدھے اٹیک کرنے کا آدیش جاری کیا ہے سپریم لیڈر نے ہانیا کی موت کے بعد ہی کہا تھا کہ اسرائیل کو ہمارے مہمان کو مارنے کی قیمت سکانی ہوگی حتیہ کے بعد سپریم لیڈر کے گھر ایران کے ٹاپ ادھکاریوں کی بیٹھک ہوئی ہے مانا جا رہا ہے کہ اسی بیٹھک میں بدلہ لینے کا فیصلہ لیا گیا ہے تازہ خبروں سے لگ رہا ہے کہ ایران اسرائیل پر ایک بڑا حملہ کر سکتا ہے نیو یورک ٹائمز نے تین ایرانی ادھکاریوں کے حوالے سے خبر دی ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر آیتاللہ خامنئی نے کہا کہ وہ حانیه کی موت کا بدلہ لیں گے اور اسرائیل پر سیدھا حملہ کریں گے خامنئی نے یہ بھی کہا کہ حانیه کی حتیہ کر کے اپرادی یهودی شاسن نے اپنی سزا کا آدھار تیار کر لیا ہے حانیه همارے پری مہمان تھے جنکی ہماری زمین پر حتیہ کر دی گئی ان کا بدلہ لینا ہمارا کرتب بھی ہے رژیم سحیونی جنایتکار و تروریست با این اقدام زمینگ مجازات سختی را برای خود فراهم ساخت و خونخواهی او را که در حریم جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسید وظیفه خود میدانیم یمیم می ادگریم لفننو می از اتکیفا به بیروت نشمایی می ایومی می خول اوه انخو اخوخیم لخل ترخیش و نعمد می لوکدیم و نخوشیم ملکل ایوم اسرائیل تک بے مخیر کا وید مہود الکول تو فانوت نگدینو مکول زیرا شہی سوپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے آدیش کے بعد سے ایران نے ازریل پر بڑی جنگ کی تیاری شروع کر دی ہے اس کے سنکیت ساف ساف دیکھنے لگے ہیں ایران میں ایک مسجد پر لال جھنڈا فیرہ دیا گیا ہے ایران کے کوم میں اعتحاسک جام کرن مسجد پر لال رنگ کا جھنڈا فیرہ گیا ہے جو یدھ کا سنکیت ہے ایران پہلے بھی ازریل پر سیدھے اٹیک کر چکا ہے لیکن تب اس کے سبھی راکٹس اور ڈرون ازریل اور اس کی آلائنس پورسز نے روک دیئے تھے ایران کے ملٹری کمانڈر اسی طرح کا ازریل پر دوسرا حملہ کرنے کی تیاری میں جڑ گئے ہیں خبر یہ بھی ہے کہ ملٹری کمانڈر حملے کے ان طریقوں کو تلاش رہے ہیں جن میں عام ناغرکوں کی جان نہ جائے ایران اس بار اپنے پروکسیز کے ساتھ مل کر حملے کو انجام دینے کی تیاری کر رہا ہے اگر ازریل کے اوپر سیریا، ایران، یامن، لیبنان اور ایران کی اور سے ایک سمیں میں اٹیک ہوتا ہے تو اس کے ائر ڈیفنس کو انہیں روک پانا مشکل ہوگا جانکار مانتے ہیں کہ سیکھڑوں راکٹس میں سے اگر دو تین راکٹ ازریل کے ائر ڈیفنس کو بھید کر شہروں میں گرتے ہیں تو ایران کہہ سکتا ہے کہ اس نے ہانیا کی موت کا بدلہ لے لیا ہے ایران سے تناؤ کے بیچ اسرائیل کے پی ایم نیت نیہو نے اپنے ناغرکوں کو ہائی الیٹ کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل اپنے وجود کی جنگ لڑ رہا ہے تو وہیں ایران میں اس کے سپریم لیڈر آیات اللہ علی خامنہی کے گھر میں نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی ایک بڑی بیٹھک ہونے جا رہی اس سے پہلے بھی ایران نے اسرائیل سے بدلہ لینے کا اعلان کیا تھا تب 3 جنوری 2022 کو ایرانی کچھ فورس کے شیرش کمانڈر جنرل قاسم سولیمانی کی ہتھیا کے بعد جام کرن مسجد پر لال جھنڈا لہرائیا گیا تھا ایرانی کمانڈر قاسم سولیمانی کو سال 2022 میں راشوپتی ٹرمپ کے آدیش پر جان سے مار دیا گیا تھا قاسم سولیمانی ایراک میں ایک امریکی ائر سٹرائک میں مارے گئے تھے اسی سال 5 جنوری کو بھی مسجد پر لال جھنڈا لگایا گیا تھا جب قاسم سولیمانی کے موت کی بھرسی پر آیو جی تیک کاریکم میں زبردست بم ویسپوٹ ہوا تھا جس میں اسی سے زیادہ ایرانی مارے گئے تھے یعنی ایران اب اسرائیل سے بدلہ لینے جا رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں رہ گیا ہے تہران میں تابو اسرائیل سے مانگے بدلہ اسرائیل نے حماس چیف فانیا کو مار کر ایک تیر سے چار نشانے لگائے ہیں حماس، ہزبولہ، ہوتھی اور ایران ان چاروں کو اسرائیل نے ایک ساتھ چیلنج کیا ہے کچھ جانکاروں کا ماننا ہے کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ لگبک دس مہینے کے غازہ جنگ میں جس طرح سے حماس کا لگبک سپایا کیا گیا ہے ٹھیک اسی طرح سے ایران، یمن، سیریا، لیبنان میں موجود باقی دشمنوں کو بھی ٹھکانے لگایا جائے کیونکہ اسرائیل جانتا ہے کہ دوبارہ سے اپنے دشمنوں کے خلاف اتنی بڑی جنگ شروع کرنا زرہ بھی آسان نہیں ہوگا اسی لیے جہاں اسرائیل نے 30 جولائی کو ہزبولہ کے نمبر دو کمانڈر فوج شکر کو دیروت میں مارا تو وہیں 31 جولائی کو ایران کی راجدھانی تہران میں حماس چیف فانیا کو مسائل حملے میں مار دیا گیا ایک ریپورٹ میں چھوکھانے والا دعویٰ ہوا ہے میڈی لیسٹ کی ویب سائٹ آمواز میڈیا نے دعبا کیا ہے کہ ہانیے کی ہتھیا میں ان کے باڈی گارڈز کہاں تھو سکتا ہے اس سے پہلے فارس نیوز ایجنسی نے بتایا تھا کہ ہانیے اتری تہران میں ایران ایراک یود کے ریٹائر سینکوں کے لیے بنی ایک عمارت میں اپنے باڈی گارڈ کے ساتھ ٹھہرا تھا یہ بھی بتایا کیا کہ ایران ہانیہ کی قریبی سرکشہ ٹیم پر دوش مڑ رہا ہے جس کا عارض یہ نکالا جا رہا ہے کہ ان کے یہاں پر ٹھہرنے اور دوسری جانکاری اس کے قریبی لوگوں نے لیگ کی ہے یہ شک اس لیے پیدا ہو رہا ہے کیونکہ فلسطینی اسلامی جہاد آتنکوادی سموں کا نیتہ زیاد ال نخلا اسی عمارت میں ایک الگ منزل پر رہ رہا تھا لیکن انہیں نشانہ نہیں بنایا گیا صرف اسماعیل ہانیہ کی ٹارگٹ کلنگ کی گئی وہیں دوسری طرف اسرائیل کے پیم نیتنیاہو نے راشر کے نام سمبودھن میں کہا کہ اسرائیل کے لیے آنے والے دن مشکل ہو سکتے ہیں ہم ہر چنوٹی کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں والقسام اليوم اعلن انہ الاحتلال لن ينجو من العقاب وقد فتح الہفاق للمقاومت لنتروک المیدان يحدد كيفا ترود الامة ویرود القسام وترود ایران ویرود محور المقاومة على اسٹشاد اسماعیل جانو خشبونی موخسن ونسگور خشبونیم کل مي شپוגע بانو کل مي شتووخ بیلدینو کل مي شروצח ات ازرחנו کل مي شپוגע بمدינتنو دمو برشو ایران کے سامنے سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ جو حماس چیفانیا ایرانی راشوپتی مسود پیجشکین کے شپت گرہن سمارو میں بے حد جوش میں دیکھ رہا تھا اس سے بھی احساس نہیں تھا کہ ازرائیل ایران کی زبردست سرکشا کبچ کو توڑ کر انہیں مار سکتا ہے خود ایران کے نئے راشوپتی مسود پیجشکین نے ایزرائیل کے اس خوفناک حملے سے سختے میں ہے حقیقت میں اسے بطلہ کیسے لے کیونکہ امریکہ نے ساف ساف کہہ دیا ہے کہ اگر اسرائیل پر حملہ ہوا تو امریکہ اسرائیل کا جنگ میں پورا ساتھ دے گا تو وہیں دوسری طرف اسرائیل ڈیفنس پورس نے ایرانی حملے سے نپٹنے کے لیے کمر کس لیے اسرائیل کے رکشا منتری کاریالے کے سوطروں نے ایک میڈیا ایجنسی کو بتایا ہے کہ ایران کی دھمکی کے بعد آئی ڈی ایف نے خود کو کسی بھی اسرائیل سے نپٹنے کے لیے تیار کر لیا ہے اسرائیل کے رکشا منترالے کے سوطروں کے مطابق ہماس، ہزبولہ اور سمودر میں ہوتھی کے ساتھ مل کر ایران اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے خوفیہ ریپورٹوں کے مطابق ایران دوارہ سیدھے یا اس کے پروکسی کے مادہم سے کچھ حملے ہو سکتے ہیں جس سے نپٹنے کے لیے اسرائیل نے تیاری کر لی ہے ادھر خامنے ہی کی کھولی دھمکی کے بعد تیل، عویب اور ہائفہ میں اسرائیلی سینہ نے اپنے سینے ادھے کو مضبوط کرنے کا آدیش دیا ہے لیکن سوال پھر وہیں آ کر ٹھہر جاتا ہے کہ کیا ایران اپنے دم پر اسرائیل سے یدھ کر پائے گا کیا ایران کو ایسا لگتا ہے کہ اگر جنگ شروع ہوتی ہے تو روس کے راشترپتی پوتین اور چین کے راشترپتی شید جنپنگ جنگ میں ایران کا ساتھ دیں گے اگر ایران کا ساتھ روس اور چین دیتے ہیں تو پھر امریکہ اور یورپیہ دیش ازرائیل کا کھل کر ساتھ دیں گے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر عرب سے وش و ید شروع ہونے سے کوئی روک نہیں پائے گا وقت ایک چھوٹی سے بریک کا بریک کے اُس پار آپ کو تمام بڑی خبریں دکھائیں گے مارو را دست